بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام کافی وقت سے میری طبیعت تھوڑی ناسات چل رہی تھی وائرل بخارم اس کو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری آگئی تھی تو کئی دنوں سے ویڈیو میں نہیں بنا پایا ہوں آپ لوگوں کی بہت سے کمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں آج ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کا نام زیان رکھا ہے اور میں نے بہت سے ویڈیو کے اندر دیکھا بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ زیان کے معنی نقصان کے خسارے کیا آتے ہیں میں بڑا کنفیوز ہوں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے یہ جو لفظ ہے زیان اس میں دو طرح سے آتا ہے ایک تو یہ لفظ ہوتا ہے زیان جو عام طور پر فیروز اللغات کے اندر یہ موجود ہے لفظ اور زا کے نیچے زیر کے ساتھ ہے وہ زیان اور زیان زیان ان انگنہ کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں نقصان خسارہ زیان کے جو زیان لفظ ہوتا ہے تو زیان کے معنی نقصان کے خسارے کیا آتے ہیں باقی یہ لفظ جو رکھا جاتا ہے زیان جن لوگوں نے زا کے زبر کے ساتھ رکھا ہے زیان وہ صحیح ہے وہ زین سے بنا ہے تو زیان کے معنی سجاوٹ کے آتے ہیں زینت کے آتے ہیں تو زیان نام صحیح ہے زیان نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کا رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے تعلق سے پریشان نہ ہو چونکہ جو نقصان اور خسارے کے معنی ہے وہ زیان کے ہیں زا کے نیچے زیر کے ساتھ زیان جن لوگوں نے نام رکھ رکھا ہے وہ غلط ہے زا کے نیچے زیر کے ساتھ یہ لفظ نہیں رکھ رہے گا چونکہ نقصان کے معنی آتے ہیں خسارے کے آتے ہیں جو غلط معنی ہے اس کے بلکل اچھے نہیں بنتے ہاں زیان اگر کسی نے رکھ رکھا ہے تو وہ صحیح ہے یا اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں زیان یا پر تشدید کے ساتھ زیان اس کے معنی بہت زینت والا بہت زینت سجاوٹ والا بہت زینت اختیار کرنے والا تو زیان اور زیان یہ دونوں طرح سے طرف صحیح ہے جو نقصان کے معنی آتے ہیں خسارے کے معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں زیان کے اس لئے زیان اگر نام ہو تو وہ تو ہم چینج کر دیں گے اور اگر کسی کا بچے کا نام رکھنا ہو تو یہ ہم زیان نام رکھیں گے یا زیان رکھیں گے یا پھر زین رکھیں گے زین کے معنی بھی زینت کی آتے ہیں زیان نام ہم نہیں رکھیں گے تو یہ اس کا صحیح تلفز ہے اور جو اس میں بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے لغت کے اندر نہیں دیکھا صرف ویسے ہی اگر میں گوگل سے دیکھ لیا تو اس کے اوپر ویڈیو بنا کر کے ڈال دی تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ ان کی ویسے کنفیوز ہو رہے ہیں تو وہ زیان کے معنی آتے ہیں وہ زیان کے معنی نہیں آتے ہیں آپ کے بچے کا نام اگر زیان آپ نے رکھا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ نام آپ کا صحیح ہے فقط واللہ عالم